اوزو باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلنگانہ ریاست میں لاکڈون چل رہا ہے اور ویسے ملک کے مختلف ریاستوں میں بھی اس وقت لاکڈون چل رہا ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ کیسیس کی کمی کی اطلاعات حکومت کی طرف سے آ رہی ہیں اللہ کرے کہ یہ وبا جل سے جل ختم ہو جائے اور تمام سمجھے کہ انسانوں کو اس وبا سے راحت ملے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کرے بنیادی جو آج اہم مسئلہ جس کے تعلق میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو طویل عرصے سے جو لاکڈون چل رہا ہے خریب دیر سال کا عرصہ سمجھے یہ کوئیٹ کے چکر کا ہو گیا ہے اور جو ایڈوکیشن پرائیوٹ سمجھے کہ اسکولز تھے وہ پرائیوٹ اسکولز بھی گوشتہ دیر سال سے بند ہیں اور ٹیچنگ سٹاف نان ٹیچنگ سٹاف آلٹیمیٹلی ان لوگ کے سیلریز جو پرائیوٹ اسکولز میں کام کرتے ہیں بہت کم ہیں ہر پرائیوٹ اسکولز سمجھے کہ کرنوں کے ریسورسز کا کارپیٹ سیکٹر ٹائپ نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی حکومت نے ان پر کوئی توجہ نہیں دی ابھی سمجھے کہ گزشتہ مہنے میں چیف نسٹر صاحب نے جو اعلان کیا وہ اونٹ کے موں میں زیرے کے برابر تھا دو ہزار روپے اور پچیس کلو چاول پرائیوٹ اسکول کے سمجھے کہ ٹیچرز کے لیے دیا گیا ہے تو اس میں سمجھے کہ ٹیچرز کے علاوہ نون ٹیچنگ سٹاف بھی سمجھے شامل ہے اور بڑی قسمہ پرسی میں یہ سمجھے کہ تعلیم دینے والے اساتیزہ یعنی ٹیچرز اس وقت سمجھے کہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں دوسرا جو اہم مسئلہ ہے امت کے سامنے بہت انتہائی اہم مسئلہ ہے یہ کہ جس طرح پرائیوٹ اسکولز بند ہیں اسی طرح مداری سے دینیاں بھی گزشتہ دیڑھ سال سے بند ہیں اور دو رمضان سمجھے کہ گزر چکے ہیں آلٹیمیٹلی جب مداری سے دینیاں کام نہیں کر رہے ہیں تو ان کے طرف سمجھے جو رمضان المبارک میں زکاة صدقات اور سمجھے کہ فی سبیل اللہ جو عطیات دیے جاتے ہیں وہ عطیات بھی بہت سمجھے کہ نومنل نئی کے برابر ان کا کلیکشن ہوا ہے ہر مدینی مدرسہ کا بجٹ کروڑوں روپے نہیں ہوتا ہے مختلف محلوں میں مختلف شہروں مختلف گاؤں میں چھٹے چھٹے گاؤں میں بھی مداری سے دینیاں کام کر رہے ہیں اور یاد رکھئے کہ یہ مداری سے دینیاں اس ملک میں اسلام کے خلے ہیں اور ان کی حفاظت امت کی ذمہ داری ہے اور مداری سے دینیاں کے جو اساتیزہ ہیں جو ٹیچرز ہیں جو پڑھاتے ہیں جو اساتیزہ ہے نان ٹیچنگ سٹاف ہے وہ اس وقت بہت قسم پرسی کے عالم میں ہیں دیکھئے ان کے پاس کوئی اپنی زندگی گزارنے کے ریسورسس نہیں ہوتے وہ چھوٹے سے گھروں میں رہتے ہیں اور بہت کم تنقاؤں میں بہرحال تبکل اللہ وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اللہ تباکتالہ خوران کی رحمتوں اور برکتوں اور اس کے صدقے اور اس کے تفیل میں سمجھئے کہ ان کی زندگی کی گاڑی آگے وڑ جاتی ہے کیونکہ قرآن تو بابرکت کتاب ہے اور یہ قرآن کو اور دین کو سمجھئے کے ساب سکھانے کا انتہائی اہم فریضہ انجام دیتے ہیں لیکن ہماری توجہ ان سمجھئے کے ساب دینی تعلیم کے اساتیزہ کی طرف اور بہت سے ناظمین بھی اس وقت پریشان ہیں بہت سے مدارس تو قرآن کے سمجھئے کہ گھروں میں چلتے ہیں جہاں پچاس بچے سو بچے دیر سو بچے اقامت خانے کے ساتھ یا بغیر اقامت خانے کے بھی سمجھئے کہ مدارس چلتے ہیں تو وہ سب سمجھئے اس وقت پریشان ہیں امت کے مقیر حضرات کو فوری اس مسئلے پر توجہ دینی چاہیے بلکہ حکومت کی طرف سے ہی پیکیجز آنا چاہیے تھا کہ جتنا ایڈوکیشن سسٹم ہے انکلوڈنگ دینی مدارس ان کے لیے ایک اچھے پیکیجز آنا چاہیے تھا مگر حکومتوں پہ تو تکیہ کیا بھی نہیں جا سکتا حکومت خود فقیروں کی طرح حکومت چل رہی ہے اور سمجھئے کہ خود ہماری ریاست میں تو اور فقیری ہے دوسری ریاستوں میں تو بہت سے اعلانات ہوئے ہیں ہماری ریاست میں تو وہ بھی اعلان نہیں ہوئے اس موقع پر وہ بات نہیں کروں گا لیکن امت کے مقیر حضرات جو ہیں وہ سمجھئے کہ دینی مدارس کے اساتیزہ کی فکر کریں وہاں سمجھئے کہ نان ٹیچنگ سٹاف جو ہے جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی فکر کریں بہت سے منتظمین بھی ناظمین بھی پریشان ہیں ان کی مدد اس وقت سمجھئے کہ بے انتہا ضروری ہے اور یاد رکھئے کہ جیسے میں بار بار کہتا ہوں دینی مدارس پہ لوگ تنقیدیں کرتے ہیں کر بہت سارے سوالات ہیں ہر مدرسے ویسے نہیں ہیں ہر مدرسے کا ناظم بھی ویسا نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں کہ غریب بچے کو ایک دہات سے اٹھا کر لا کر سمجھئے کہ اس کو اقامت کھانے میں تین ٹائم کا کھانا دے کر اس کو حافظ بنانے کی جو کوششیں کی جاتی ہیں اور وہ حافظ بن کر نکلتا ہے اگر وہ غریب بچے کو سمجھئے کہ لا کر مدرسے میں نہیں رکھے تو سمجھئے کہ وہ کوئی بھی کریمنل ایکٹیوٹی میں چلے جا سکتا ہے کیونکہ اس کے ماں باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ اسکول کو بھیجا کر تعلیم دلا سکے ایک سمجھئے کہ مدرسے والے اس بچے کو پک کر کے اپنے مدرسے میں لاتے ہیں ورنہ وہ کسی اسٹیشن پر پاکٹ ماری کا کام کر سکتا ہے کچھ بڑے کرائمز کر سکتا ہے تو خود ملک کا جو سسٹم ہے وہ ٹوٹل ناکام ہے یہ مداری سے دینیا تعلیم کا ایک بڑا انتظام سمجھئے کہ کر رہے ہیں ایک سمجھئے کہ لوگوں کو دین کی تعلیم کے ساتھ اخلاق اور کردار بھی وہاں پر بنا جاتا ہے اس کے اندر اچھے اور برے کی تمیز تو پیدا کی جاتی ہے تو یہ مداری سے دینیا ہمارے اسلام کے اس ملک میں قلعے ہیں ہم تنقیدوں پر نہ جائیں کہ بلکہ یہ ہے ویسا ہے ایسا ہے ویسا ہے بلکہ گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ اس وقت جتنے تعلیمی شعبے میں سمجھئے کہ ہماری امت کے لوگ کام کر رہے ہیں ان سب کی مدد کی ضرورت ہے اور ہم فوری طور پر ان کی مدد کیلئے توجہ دیں اور سمجھئے کہ ان کے لئے راحت کا کام کریں محلوں میں جو ٹیچرز ہیں ان کی سمجھئے کہ خواہی کریں ان سے جا کر بات کریں دیکھئے یہ لوگ ہاتھ نہیں پھیلاتے یہ لوگ آ کر آپ کے ساتھ میں دستے سوال نہیں سمجھئے کہ پھیلاتے اور آپ سے کچھ رخم بھی نہیں مانگتے بہت سے ایسی مثالیں ہیں اگر میں اس وقت دینے بیٹھوں تو بہت لمبا وقت نکل جائے گا جو سمجھئے کہ لوگ پریشان ہیں تو ان کی فوری مدد کی ضرورت ہے میں دست بستہ سمجھئے کہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ مدد علم کی مدد ہے اور علم کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں تو علم کے میدان میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی مدد کیجئے ان کی اعانت کیجئے وہ سوال کرنے نہیں کر سکتے آپ خود ان کو ٹریس کیجئے آپ کے محلے میں کون پرائیوٹ اسکول کے ٹیچرز ہیں کون سمجھئے کس حال میں ہیں کون دینی مدارس کی اساتیزہ ہیں اور سمجھئے کہ ان کا جائزہ لیجئے اور آپ اپنے محلواری سطح پر جو جو محلوں میں یہ ہیں وہ سمجھئے کہ ان کی مدد کیجئے اب اگر آرگنائز طور پر پورے شہر میں سمجھئے کہ جمع کیا جائے فوٹو سیشن کیے جائیں فلاں کیے جائیں ایک سا اے کے ملے صاحب نے سمجھئے کہ کچھ راشن بھی جایا اس کی بڑی فوٹو سیشن اور بڑی پبلیس ٹی وی تو یہ پبلیس ٹی سے تحریک مسلم شبان کی بنیادی پولیسی ہے کہ سا پبلیس ٹی سے بچا جائے اور خاموشی سے سمجھئے کہ جو ضرورتمند لوگ ہیں ان کی مدد خاموشی سے کیا جائے اللہ کے پاس اس کا عجر کو سمجھئے تلاش کریں اور اخلاص کے ساتھ ان کی مدد کی جائے تحریک مسلم شبان ریلیف کا کام بھی کرتی ہے مدد بھی کرتی ہے لیکن کوئی فوٹو سیشن اور اس کی پبلیس ٹی کو پسند نہیں کرتی ہاں کچھ لوگوں کو سمجھئے اعانت کے لیے اُبھارنے کے لیے سمجھئے کہ یہ کام کیا جارہا یہ بات کی جاتی ہے بہرحال میں دس بستہ امت کے دیہاتوں کے ازلہ کے چھوٹے شہروں کے تلنگانہ کے جتنے سمجھئے کہ ساپ مدارس دینیاں ہیں اور جو تعلیمی شعبے میں پرائویٹ اسکولز سمجھئے کہ چل رہے ہیں امت کے مقیر حضرات کی ذمہ داری ہے کہ ان کے تعاون کریں بلکہ آپ تک یہ آواز پہنچتے ہی آپ تلاش کریں کہ کون سمجھئے کہ تعلیمی شعبے میں کام کر رہا اس کی کیا حالت ہے آپ اس کا تعاون کریں اللہ آپ کو اس کا بہترین عجر دے گا اللہ رب العزت آپ کو اس کا سمجھئے کہ بہترین سمجھئے کہ آپ کو سواب سے نوازے گا اور پھر آپ کے بچوں اور آپ کے سمجھئے گھر والوں پر بھی اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل کرے گا اگر آپ ان مجبوروں کی جو ہاتھ نہیں پھیل آ رہے ہیں ان کی اگر آپ مدد کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ